پندرہ لاکھ روپے میں آج کل کیا آتا ہے آپ انگلیوں پہ گن کے بتا سکتے ہیں کتنی گاڑیاں اس وقت آتی ہیں پندرہ لاکھ روپے میں کیا سوزوکی آلٹو وی ایکس آر یا وی ایکس بھی ایون آئے گی نا بلکل بھی نہیں آئے گی مہران اچھی آپ کو مل سکتی ہے بہترین مہران مل جائے گی پندرہ لاکھ روپے میں پندرہ لاکھ روپے میں سیڈانز کی بات کریں تو پرانے موڈلز نائنٹیز کے بھی مل جائیں گے اور ارلی ٹو تھاؤزنز کے بھی مل جائیں گے لیکن اگر لیٹسٹ گاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو خام خیالی ہے اور اگر آپ برینڈ نیو کی بات کریں پھر تو بھولی جائیں پندرہ لاکھ روپے میں رہا ہے آج سے پانچ چھ سال پہلے کچھ ملتا ہو تو ملتا ہو اس وقت تو کیریڈ اببہ بھی نہیں آتا پندرہ لاکھ روپے میں برینڈ نیو کی اگر بات کریں تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے جانب ویڈیو ہے بہت آؤٹ کلاس کی کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بہترین گاڑی صرف پندرہ لاکھ روپے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے ویڈیو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی سپیشل بکاوز ہی سپیشل بکاوز ہی سپیشل ویڈیو فر یو دس اس مچ سو بی شیپ پیجیرو انیس سو اٹھاسی موڈل بلکل جینین اپنی اصلی حالت میں اور اپنے اصلی رنگ میں قیمت میں کبھی ہی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو کبھی بتا دی ہو لیکن آج میں نے آپ کو بتا دی پندرہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اب دیکھتے ہیں پندرہ لاکھ روپے میں ایکچلی وی آر ڈیلنگ ویڈ یہ ہے یہاں پہ یہ گاڑی اب گلہ چلا تو ہمیں پندرہ لاکھ میں ہی کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اس حساب سے اگر دیکھیں تو اس گاڑی میں تھوڑی بہت خراشیں آپ کو نظر آئیں گی شاور کہیں سے بھی نہیں ہے چیک ہے یہ میں پہلے نقائص آپ کو دکھا دوں پھر خوائص بھی دکھاتا ہوں لوگ کہتے ہیں انگلیش میں نہ بات کے گاڑی اردو میں بات کریں گے ہم ٹھیک ہے یہ چیزیں اب اٹھاسی موڈل کو گزرے وے بھی پینتیس ایک سال تو ہوئی گئے ہوں گے ابھی اس تاب کرتے ہیں بارہ اور تیس کتنے ہو گئے پینتیس سال پینتیس سال اگزیکٹلی ہو چکے ہیں تو پینتیس سال میں یہ حالت بنی جاتی ہے اسپیشلی گاڑی ہو اس قسم کی تو آپ ایسی جگہوں پہ لے کے ہی جائیں گے جہاں پہ اس گاڑی کو آف روڈ کریں گے ٹیسٹ کریں گے آپ لوگ تو آپ کو تھوڑی بہتی چیزیں نظر آئیں گی یہاں پہ جو خراشیں مراشیں پڑی ہوئی ہیں تو پینتیس سال پرانی گاڑی ہے کن کن ہاتھوں میں گئی ہوگی کیسے کیسے ڈرائیوروں نے چلایا ہوگا ایسے تو یو کن انڈرسٹینڈ ڈس تینگ اب ایکسٹیریئر تو اس کا بقول اونر کے ٹوٹل جینئر نے کہیں پہ کوئی ایسی ایکسیڈنٹیڈ نہیں ہے میجر ایکسیڈنٹیڈ جیسے کہتے ہیں باقی ٹچنگ ٹچنگ کے حوالے سے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہی پڑے گا کہ پرانی گاڑی اور ایسی گاڑی ان علاقوں میں چلے گی تو ہوگا کچھ نہ کچھ لیکن بظائر ایس سچ اتنا فرق آپ کو نظر نہیں آتا باڈی میں انٹیریئر اگر آپ اس کا دیکھتے ہیں تو خوبصورت انٹیریئر ٹھیک ہے خوبصورت مینز اپنے جینئر حالت میں ہی ہے اور جو ایک شکایت مجھے ہوتی ہے اسپیشلی گلپ باکس میں اس میں آپ کو تھوڑا سا لوز لگے گا گلپ باکس تھوڑی سی فٹنگ میں نہیں ہے لیکن پھر اگین عرصہ ہی ہو گیا یہاں پہ ہمیں ساری ونڈوز پاورڈ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ابھی ہم تھوڑی دہتا ہے کہ اسے چیک بھی کریں گے کہ کام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں جو سیٹ کورز ہیں اس کے سیٹس نوڈ آؤٹ خوبصورت سیٹس ہیں لیکن حالت ان کی ٹائٹ ہوئی ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ سیٹ کور پھٹا ہوا ہے اور سیٹ کور جو ہیں بھی میں لے کے چلے ہیں تو انہیں جب بھی آپ اگر یہ گاڑی خریدیں گے تو سب سے پہلا کام ڈیٹیلنگ کا کروائیے گا گاڑی میں نئی ایک جان آجاتی ہے لوکہ آجاتی ہے پیچھے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیٹس کشادہ بھی ہے لیکن گندی بھی بہت زیادہ ہیں سیملیرلی فرش بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کو بھی اچھی خاصی ڈیٹیلنگ کی ضرورت ہے دروازے البتہ اگر آپ چیک کریں تو آپ کو کوئی چیز لٹکی بھی نظر نہیں آرہی کوئی اتنا میجر آپ کو نظر نہیں آرہا یہاں سے ٹوٹی بھی چیز ہیں لیکن یہاں پہ ایک کونہ آپ کو تھوڑا سا ٹوٹا ملے گا اور یہ خیر یہ تو سٹیچ ہو جائے گا اندر گھر کے ٹک کرنا صحیح ہو جائے گا اتنا میجر کچھ بھی نہیں ہے اب اس کا بوٹ کھولتے ہیں یہ میرا خیال ہے اس سے ہی کھولے گا چابی سے کھولے گا چابی وہاں پہ بڑی ہوئے بعد میں کھول کے دکھا دیتا ہوں میں برحال اس کے بوٹ میں اتنی گنجائش ہوتی نہیں ہے اگر یہاں سے اگر آپ دیکھ سکیں بمشکل ایک سوٹ کیس آئے گا پانونہ لاکھ روپے میں اگر آپ کو سیون سیٹر گاڑی مل رہی ہے تو ہاؤ کھول اس دیت پیچھے بھی دو سیٹس ہیں جو اندر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن پچھلی سیٹس کا یہ ہے کہ ایڈلٹس نہیں بیٹھ سکتے ایڈلٹس نہیں بیٹھیں گے بیٹھیں گے تو صرف جووینایل بھی نہیں بیٹھ سکتے چھوٹے بچے بیٹھ جائیں گے ٹین ایزر تک بیٹھ سکتے ہیں اس سے زیادہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں لیگ روم ایس ایچ اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بہت تنگ ہو جائے گا ایڈلٹس اگر بیٹھیں گے سیون سیٹر چاہے آج کل برینڈ نیو بھی آ رہی ہیں تو وہ برائی نام ہی ہوتی ہیں سیون سیٹر وہ خانہ پوری کے لیے ہوتی ہے بیسیل یہ فائیو سیٹر ہے ایڈلٹس کے لیے ٹو سیٹر پیچھے جو آتی ہیں وہ آ جاتی ہیں بچوں کے لیے تھوڑا سا انجن کا بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں تھوڑی سی رف اور ٹف لوگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیونکہ جیسے میں آلیڈی بتا چکا ہوں اس گاڑی کو اندر باہر آگے پیچھے اوپر نیچے سے صفائی کی ضرورت ہے تو انجن کے حالے تب ہی آپ کے سامنے اوپر سے بارش بھی لگ گئے اور کیا خوبصورت موسم ہے اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں ہمیشہ جب بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوتا ہوں تو ایسا ہی خوبصورت موسم ہو جاتا ہے چلیے گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں مزید باتیں گاڑی کے اندر کرتے ہیں گاڑی کے اندر میں آ چکا ہوں اور گاڑی اب دیکھیں پھر اگین بار بار یہ میرے موز سے بات نکل رہی ہے پرانی گاڑی ہے لیکن اچھی ہے وہ بظاہر نظر آ رہا ہے نا آپ کو کریکس آپ کو آج ٹو تھاؤزنز کی گاڑی میں بھی کریک نظر آ جائیں گے ڈیش بورڈ میں اس میں کریکس آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملیں گے یہ ایک فلمزی سا آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا سا جگل کر رہا ہے بٹ اپارٹ فرم دیٹ ایوریتنگ is at its place اور کہیں پہ کوئی مجھے ایسا ایسا نہیں لگ رہا کہ ڈراؤ بیک ہو اور وہ ایسی چیز ہو کہ آپ کہیں یار یہ تو بہت ہی کوئی یہ فلمزی ہے یہ سالیڈ ہے یہ پتہ نہیں کس لئے انہوں نے دیوئی ہے برحال یہ آپ کو ملے گی یہاں سے یہ بریکش ہوئی ہے تھوڑی سی باقی اس کے اندر سٹیریو انہوں نے لگا رکھا ہے اور گلب باکس ایسے کھولے گا نہیں چابی کے ساتھ ہی کھولے گا یہ بھی آگے یہ میٹر سیٹر سارے اس کے کام کر رہے ہیں تھرمومیٹر بھی سارا کچھ آپ کو انکلائن ڈیکلائن یہ سب کچھ بتائے گا سن روف نہیں ہے اس میں یہ بات جہن میں رکھنا باقی پیچھے اگر آپ دیکھیں کافی کشادہ جگہ بہت کشادہ جگہ اور ریلیکس ہو کے آپ لمبا سفر کر سکتے ہیں ریئر پیسنجز کے لیے یہاں گریپس اگر دیوی ہیں انہوں نے ٹھیک ہے دونوں سائٹس پہ ڈرائیور کے لیے نہیں دیوی پتہ نہیں ڈرائیور سے انہیں کیا اللہ واسطہ کا بہر ہے یہاں پہ بھی دے رکھی ہیں انہوں نے اور پیچھے ہر جگہ آپ کو مل جائے گی بیک سیٹ پہ ہیڈ ریسٹ نہیں ملتے جو لاس سیٹ ہے لیکن اس سیٹ میں دو ہیڈ ریسٹ درمیان والی سیٹ میں آپ کو مل جاتے ہیں حالانکہ تری سیٹر ہے لیکن ہیڈ ریسٹ دو دیں چوڑے بھی ہیں لیکن ایک دوسری کی جویں ٹرانسفر ہوں گی ایک دوسری کے سر میں اگر آپ سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اچھا یہاں پہ پچھلا دروازہ اگر کھول کے دیکھیں پچھلی سیٹ پہ یہ آم ریسٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پیسنجر کے لیے یہ نیچے کیا اور یہ آم ریسٹ بن گیا سیمیلرلی دوسری سائٹ پہ بھی آپ کو آم ریسٹ نظر آ رہا ہے وچھ ایک بہت اچھا کیا ہے انہوں نے لگا کے لیکن نئی گاڑیوں میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی یہ چیز اوورال ایڈ 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 ویکل میں اس سٹارٹ ہوئی کر کے دیکھ لوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کہتی ہے اور سٹارٹنگ کیسی ہے اس کی ابھی اس کے آرنر مجھے بتا رہے تھے فیول بالکل زیرو ہے تو دیکھ کے سٹارٹ کرنا ہم نے واپس اندر بھی لگانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نائس انجن ساؤنڈ چیک کریں آپ بریلینٹ ایک چیز کام ہے بیٹری کیونکہ کھڑی رہتی ہے گاڑی تو ظاہر ہے چلے گی تو چارج ہوگی بیٹری اس کی فور بائی فور انگیج کریں آپ تو یہ پرفیکٹ کام کرے گا ہینڈ بریک ورکنگ اور ایس ایچ گاڑی میں ہے کچھ بھی نہیں جو میں دکھا سکوں ہاں دو لاکھ اکتالیس ہزار کلومیٹر یہ گاڑی چلی بھی ہے مائلیج اگر آپ کو کنسرن کرتی ہے چیز تو یہ سینہ باقی ہے پھر آپ اس کی ساؤنڈ چیک کیجئے گا بہت ریسپانسیف ہے بہت ریسپانسیف مزے کی چیز ہے اس کو کرتے ہیں بند یا میں موڑ کے لگائی لیتا ہوں پھر بات کرتے ہیں آپ دیکھیں موڑتی بھی کیسی لگتی ہے گاڑی بند کریں اندروازہ پچھلا بھی یہ بھی بند کریں آپ دیکھیں یہ بلکل کام کر رہے ہیں پہلے آگے جاؤں میرا خالے پھر ریورس لگاؤں گا اچھا سٹنگ پوزیشن بڑی زیادہ رہا تھا اور میں بڑا کمفرٹیبلی بیٹھا ہوں اچھا سٹنگ پوزیشن کو بڑی گاڑی کے مزے انجوائی کر سکتے بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ پیپ پیپ کرے پیچھے دیوار کے پاس جائے تو پھر پتہ چلے ابھی وہ زیفہ مجھے ڈریکٹ کر رہے ہیں کیا ہو آہو سو گائیز بہت لمبی ڈرائیو کر کے ہوں یہاں سے وہاں گیا اور وہاں سے موڑ لی بنے لیکن ریسپونسی ہے بہت زبردست انجن کی اس وقت جو کنڈیشن ہے ٹاپ ناچ ہے اچھا اس کا مالک جو تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ انجن بھرپور اپنی جوانی کے عالم میں اس وقت نمبر کی بات کروں تو یہ سندھ نمبر ہے اس وقت سامنے آپ کو یہاں پہ شاور بھی نظر آ رہے ہیں ہیڈ لائٹ کے لیے مرلب اپنی جینین حالت میں سو گائیز امید ہے آج کی یہ گاڑی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی حماد بھائی کا نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہوگا یہ وہی حماد بھائی ہیں جن کی کلٹس بہت زیادہ ہیٹ ہوئی بہت زیادہ لوگوں نے دیکھی اور بکنے کے باوجود ابھی بھرپور کالز آ رہی ہیں اس کی یہ بھی اپ فر سیل ہے پندہ لاکھ دیکھ لیں آپ کیسی قیمت ہے اور اس گاڑی کی جو چل رہی ہے اٹ لیسٹ ٹھیک ہے فور بائ فور بھی ہے ٹیک اٹو پلیسز اور بس تینکیو سو وریمچ پور واشنگ دس ویڈیو اگر اب ویڈیو پسند آئی گیوٹ ایک تامز اپ اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا کار میٹ پی کے کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا make sure you do it تاکہ ایسی قسم کی انٹرسنگ ویڈیوز ہم آپ کے لئے لے کے آتے رہے اللہ حافظ السلام علیکم